شہر اولیاء کے انتظامی امور کو سربراہ مل گیا احسان الحق کمیشنر ملتان تائیونات نصیم صادق کمیشنر ڈیرہ حاسی خان تائینات آصف اقبال کمیشنر بہابلپور تائینات جنوبی پنجاب کی بیوروکریسی میں اکھار پچھار عمر شیخ چٹھا کو ڈی سی میاں والی تائینات کرنے کا فیصلہ آغا زہیر عباس کو ڈی سی خانے وال ڈی سی ویہاڑی عرفان علی کاٹھیا کو او ایس دی بنانے کا فیصلہ وقاس رشید کو ڈی سی ویہاڑی ساہر پاروک ڈی سی ڈی جی خان علی شہزاد کو ڈی سی رہین یار خان شویب خان ترین کو ڈی سی مزفرگڑ اور زلفکار علی کو ڈی سی راجنپور تائینات کرنے کا فیصلہ جبکہ عرفان میمن کو ڈی جی فود ایتھارٹی پنجاب تائینات کرنے کی منظوری دے دی گئے ریجنل پولیس آفیسر بہاولپور امران محمود کا تبادلہ ڈی آئی جی فیاض احمد آر پی او بہاولپور تائینات جبکہ امران محمود کو ڈی آئی جی دسپلن اینسپیکشن تائینات کر دیا گیا جنوبی پنجاب میں پولیس افسران کے تقرر تبادلے شویب اشرف ڈی پی او بہاولپور تائینات ڈی پی او بہاولپور سرفراز خان ورک ایس ایس پی ر او سی ٹی ڈی لاہور تائینات محمد قدوس بیگ ڈی پی او بہاولپور تائینات منتظر محبی ڈی پی او رحیم یار خان ڈی پی او مزفرگڑ سادک علی ایس ایس پی ٹیلی کمیونکیشن پنجاب ڈی پی او بہاولپور محمد انور کتران اے آئی جی ایڈمن انڈ سیکیورٹی سید ندیم عباس ڈی پی او مزفرگڑ ڈی پی او مزفرگڑ سادک علی ایس ایس پی ٹیلی کمیونکیشن پنجاب تائینات کوئی اپڑے کھارا آئے تو ان کو مہمان نہیں آتے میں اس سے نمک آئی نہیں یہ ہال کو بڑھدہ دیتھے میں پرانی بیٹنگیں شروع کیتا کوئی اپنے گھر آوے اپ کو مہمان نہیں آتے چیف جیسٹس آسف سعید کوسا کا سرائیکی میں خطاب کانفرنس حال سانیوں سے گھونج اٹھا کہا کہ میڈے کافی سال ملتان بچ گزرے ہیں تاوازت ملتانی ہیں مجھے ملتانی ہونے پر فخر ہے چیف جیسٹس آف پاکستان کا کلوکین کانفرنس سے خطاب کہا جنوبی پنجاب نے بہت سے سیاستدان پیدا کیے نظام ادل اور قانون میں سائل کو بڑی اہمیت حاصل ہے اگر جج فیصلہ نہ کرے تو جج اور کاسد میں کوئی فرق نہیں چیف جیسٹس آف پاکستان آسف سعید خوصہ کی ملتان آمد سرکٹ ہاؤس میں گارڈ آف آنرز پیش کیا آسف سعید خوصہ کی کلوکین کانفرنس میں بطور مہمان خصوصی شرکت جیسٹس آبید عزیز شیخ جواد حسن سید آباس علی رزوی سردار سرفراز احمد دوگر جیسٹس سردار احمد نئین سپرین کوٹ ہائی کوٹ بارز اسوسییشن سمیت اہم شخصیات کی بھی شرکت بار کی جانب سے چیف جیسٹس آف پاکستان اور دیگر ججز کو شیلڈز سے نواز آگیا ملک میں ایکسپورٹ بڑھ رہی ہے عمران خان نے جو بھی فیصلے کیے وہ ملکی مفاد کے لیے کیے گلوک ریڈر ایپ لکمہ گوہر اعجاز کی دیگر رہنماؤں کے ہمراہ پریس کانفرنس کہا وزرعظم پاکستان نے ملکی معاشیت کے مسائل کو سمجھا ایک سال میں برتیس فیصد ایکسپورٹ کی گروت ہوئی تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے بجلی کا ٹیرف ساڑھے سات سنٹ اور گیس ساڑھے چھے ڈالر کرنے کا مطالبہ ٹیرف میں اضافے سے مایوسی ہوئی مگرہ کی جانب سے الپی جی گیس کی قیمتوں میں اضافہ الپی جی کی قیمت ایک روپے 53 پیسے فی کلوگرام بڑھا دی گئی نئی قیمت 128 روپے 22 پیسے 50 کلوگرام مقرر مقررہ کیمتوں کا اطلاق یکم دوسمبر سے ہوگا جنوبی پنجام میں ترقیاتی کاموں کی ریل پیل دیولپمنٹ سیکٹرز کی سکیمز کو مکمل کرنے کے لیے چار ارب 35 کروڑ کے فنڈ چیئرمن پی این ڈی حبیبو رحمان گلانی نے منظوری دے دی ملتان چونگی نمبر نو پر دیسپوزل سٹیشن کی اپگریڈیشن کے لیے تین ارب 15 کروڑ 71 لاکھ منصور لیڑا غازی غاد میں سلاب سے بچاؤ کے لیے پنجاب حکومت کا احسن اقدام پہاڑی سلابی ریلے کی گزرگاہوں کو مزید کشادہ کرنے کے لیے ایک ارب 10 کروڑ سے زائد کے فنڈ منصور سرائی کی خطے میں طبی سہولیات کی فراوانی جانب عملی قدم نشتر حسبتال تو کے لیے 463 اکر سے زائد زمین ٹکنیکل آدارے کے سکر کمیشنر ملتان افتخار سہو کہتے ہیں نو عرب کے منصوبے کی پہلی کیس 8 کروڑ جاری کر دی گئی ہے پہلے مرحلے میں 500 ایڈز کا حسبتال اور رہائشی بلوگ تعمیر کیے جائیں گے کسانوں کا مطالبہ 300 حکومت میں صرف 10 روپے بڑھائے پنجاب حکومت نے گنے کی امدادی قیمت کا اعلان کر دیا گنے کی امدادی قیمت 190 روپے فیمن مقرر گندم کا ریٹ 1365 روپے فیمن مقرر وزرعالہ نے کہا کہ کئی برس بعد گندم اور گنے کی قیمت میں اضافہ کیا ہے کاشتکار خوشحال ہوگا تو پنجاب خوشحال ہوگا ٹیکسٹائل میلز روئی بیرون ملک سے خریدنے لگیں خانوال میں کسان کی کپاس غلہ منڈیوں میں کھلے آسمان تلے رل گئی کسانوں اور آرٹیوں کی مشکلات میں اضافہ پہلے ہی مکروز ہیں کپاس کی فروقت رکھنے سے گندم کی فصل کو بھی خطرہ ہے تیم جمع کروانے والوں کے لیے اچھی خبر انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں 16 دسمبر تک توسیر مراسلہ جارے سانحہ تیزگام ایکسپریس زندگیوں کے ساتھ شناخت بھی جل گئی ڈی این اے ریپورٹ کا مرحلہ مکمل 58 افراد کی شناخت ڈی این اے ٹیسٹ سکی گئی دو جانبہاک افراد کو تاہال شناخت نہ مل سکی امانتاً رہیم یارخان قبرستان تفنا دیا گیا بہابل پور انتظامیاں خود ساختہ مہنگائی پر کابو پانے میں ناکام کسان پلیٹ فارم پر کسانوں کی دلچسپی نہ ہونے کے برابر پلیٹ فارم پر گنتی کی سبزیاں فروخت کے لیے پیش کمارٹر اور پیاز کی پرانے قیمتوں میں فروخت جاری شہری پریشان شموک کے خاتمے کے لیے بحکمہ محولیات ملتان انیکشن زہریلا دھوہا پھیلانے پر پندرہ فیکٹریوں اور تین بھٹے سیل چوراسی فیکٹریوں کے مالکان اور تین بھٹا مالکان کے خلاف مقدمہ درج محکمہ محولیات کی ریپورٹ جاری سیکریٹری لٹریسی پنجاب آریف انور بلوچ کی زیر صدارت ازلاس ڈپٹی کمیشنر لودھران امران علی قریشری کی آریف انور بلوچ کو بریفنگ کہا کہ روامہ سولہ سو اسی دکانوں پر چھاپے مار کر دس لاکھ سے زائد کے جرمانے کیے فوڈ ایتھارٹی کی صحیح دشمنوں کے خلاف کاروائیاں یزمان ٹیلے والا میں مزرے صحیح گوشت فروخت کرنے پر ملزم گرفتار ادھر کوٹ ادو انتظامیہ نے صحیح دشمنوں کو کھلی چھٹی دے دی کسابوں کی منمانیاں روج پر سلاٹر ہاؤس نہ ہونے کے بعد شہریوں کو بغیر سٹیمپ کے مزرے صحیح گوشت کھلایا چانے لگا پنجاب پولیس کے جوانوں کے لیے اچھی خبر سردی سے بچاؤں کے لیے پنجاب پولیس کے جوانوں کو نئی جیکٹس اور وارمرز مل گئے اے آئی جی لاجسٹیکس نے جیکٹس اور وارمرز کی تقسیم بارے ریپورٹ مانگ دی میاں والی کے شہریوں کے لیے بڑی خوش خبری فرانسک کے لیے اب دوسرے شہر نہیں جانا پڑے گا فرانسک لی بوٹوے کے لیے چار کنال ایرازی مختص بھکر کے گرد و نواقی رابطہ سڑکیں ٹوٹ پوٹ کا شکار داجل روڈ دریاخان بہل اور خانسر روڈ پر کئی کئی فٹ گہرے گڑے ٹھیکے دار سڑکوں پر پتھر ڈال کر غائب شہریوں کا حکام بالا سے سڑکوں کی حالت ازار درست کرنے کا مطالب انتظامی نائلی یا ٹھیکے دار کی غفلت ملتان مزفرگر روڈ ریلوے ہیڈ بریج پر ایک بار پھر گھڑا نمودار نیشنل ہائیوے کی ادم توجہی سے حادثات کا خدشہ علامتی نشان درخت کی شاخیں لگا دیئے طلبہ یونین پر آئیت بابندی نامنظور ملتان گول باغ پر سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج ادھر دیرہ غازی خان میں سٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کا احتجاج طلبہ کی حکومت مخالف ناربازی کلین اینڈ گرین پاکستان مومنٹ ٹریننگ ورکشاپ کمیشنر ملتان افتخار سہو نے دو روزہ ٹریننگ کا افتتاہ کر دیا ملتان بہابلپور اور ڈی جی خان دیویجن کے افسران کی ٹریننگ جاری تین دیویجنز کے اسسسٹنٹ ڈیریکٹر لوکل گورمنٹ ڈیپٹی ڈیریکٹرز ڈیریکٹرز کی شخص پائیویٹ میڈیکل لیباٹریوں سے دھینگی کے مریضوں کا ڈیٹا لیا جانے لگا ہے ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر فانانس اینڈ پلیننگ ہدایت اللہ کے احکامات تھرڈ پارٹی سے کوالیٹی سربلنس کرانے کی بھی ہدا عوامی مسائل کے حل کے لیے زلعی اور پولیس افسران کی کھلی کے چہری ڈیپٹی کمیشنر بہابلپور شوزب سعید کی کھلی کے چہری ڈیپٹی کمیشنر خانوال نے زلعی افسران کے ہمراہ مسائل سنے آر پیو بہابلپور نے شہریوں کے مسائل سنے ادھر کہہ روڈ پکا میں ایس ڈیپٹیو محمد آبد وڑائش نے عوامی شکایات کے ازالے کی ہدایات دی ملتان میں صادق آباد خانوال پروڈ پر موٹر سائیکل اور ٹرک میں تصادم ایک بچہ جانبہت ایک شخص زخمی نشتر حسبتال منتقل کر دیا گیا ادھر کوٹ عدو دائرہ دین پناہ کے قریب ٹرافک حادثہ سپیکٹر ٹرولی کروس کرتے ہوئے موٹر سائیکل مسافر وین سے ٹکرا گئی حادثے میں دو خاتین سمیت تین زخمی ایبولنس نہ ہونے کے باعث مریضوں کو رکشے پر حسبتال پہنچایا گیا امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا تیبی سر میاوالی کا دورہ جماعت اسلامی کے کارکنان سے خطاب کیا 22 دسمبر کو اسلامباد میں جلسہ عام کا اعلان کر دیا ملتان میں جمعیت علماء اسلام اور اپوزیشن جماعتوں کا ٹی چاک پر احتجاج ڈیرہ غازی خان میں جے یو آئی ایف کا دھرنا ادھر لئیہ اور بھکر میں بھی احتجاج کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی نوروے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی کوشش اسلامی جمعیت طلبہ بہابلپور کے احتجاج لودرا میں پرائیویٹ سکولز کے سینکڑوں طلبہ سڑکوں پر نکل آئے چلون پارک سے پریس کلب تک ریلی ادھر میاں والی میں بھی کحاتیاں والا چاک سے عالم دین مولانا عبد المالک کی صدارت میں ریلی نکالے گئے کشمیریوں سے اظہار ایک چہتی کے لیے بہاون لگر انتظامیاں کی ریلی زلی افسران اور تاجروں اور سبل سوسائٹی کی شرکت مظفرگڑ اور ڈیرہ غازی خان میں بھی کشمیریوں کے حق میں ریلی ڈیفٹی کمیشنر آفیس مظفرگڑ کی بھی ریلی شرکہ کی بھارتی مظالم کے خلاف ناربازی نشتر میڈیکل یونیورسٹی ملتان میں دو روزہ نیو نیٹیالوجی کانفرنس جنوبی پنجاب ہر سے ڈاکٹرز نرسے نشتر پیڈا میڈیکل ستاف سمیت ماہرے نیو نیٹیالوجسٹ کی شرکت نزائدہ بچوں کی پدائش اور افسائش کے حوالے سے مختلف موضوعات پر بات چیت کی گئی جنوبی افریقہ کے سابق ریکٹر دسمبر میں لودھرہ آئیں گے ملتان سلطان کے مالک علی ترین کا ٹویٹ کہا جان ٹی روڈز ترین کرکٹ اکیڈمی میں تین روزہ فیلڈنگ کیمپ کو لیڈ کریں گے اور بہابلپور کی تاریخ کا سب سے بڑا روحی سپورٹس فیسٹیول افتتام پذیر کور کمانڈر بہابلپور لیٹیننٹ جنرل سید محمد ادنان کی خصوصی شرکت فیسٹیول کے آخری روز کرکٹ ٹارنمنٹ کا میچ گوم بو پفریدی کے کرکٹ فائنل جیتنے والی ٹیمز کے کھلاریوں کو انا ماند موسیقی